اللہ موٹیویشن کے لیے جنت کو بیان کرتا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے جہنم کو بیان کرتا ہے اور یہ ایک فیکٹ ہے یہ ایک حقیقت ہے دیکھو حقائق کا پتہ صرف سائنس کے تجربوں سے نہیں چلتا خبر سے بھی چلتا ہے چار آدمیوں نے آپ کو آکے بتایا کہ فلا جگہ بم پھٹا ہے آپ کا اس سائنسدان چونکہ اس کے قائل نہیں ہے ابھی تک کوئی پریکٹیکل کوئی لیبورٹری میں تجربہ نہیں ہوا کوئی باروت کی اسمیل بھی نہیں آ رہی تو میں کیسے مان لوں تو آپ کیا کہو گے بھائی جہاں پھٹا ہے نا وہاں کے سائنسدان تو بتا سکتے ہیں جہاں نہیں پھٹا یہاں ڈاکٹر سائنسدان کیسے بتائیں گے تو مخبر صادق جو سچ بولتا ہے اس کی خبر بھی کیا ہوتی ہے دلیل پیغمبروں سے زیادہ سچا دنیا میں کوئی نہیں گزرا کیونکہ ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا پوری قوم سے ٹکر لیتے ہیں وہ وہ موجزے دکھاتے ہیں ان کی تعلیمات آج بھی ہیں ایسی پاکیزہ تعلیمات دنیا میں کسی کی نہیں ہیں وَمَنْ نَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ قرآن کہتے ہیں ان سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اور سارے پیغمبر ایک ہی بات کرتے رہے سارے پیغمبر ایک خدا ہے جنت برحق اور جہنم برحق جنت کی صفات بھی سب نے ایک جیسی بیان کی حالانکہ ان کے فالوورز میں لڑائی ہے یہودی الگ ہیں عیسائی الگ ہیں مسلمان الگ ہیں لیکن تعلیمات کیا ہیں سیم وہ بھی کہتے ہیں مرنے کے بعد جنت بھی ہے جہنم بھی یہ بھی کہتے ہیں اس کا مطلب بھئی جن پیغمبروں کو فالو کیا جا رہا ہے وہ سب ایک پیغام لے کر آئے اگر ان کو اللہ نے نہ بھیجا ہوتا تو سب کی موٹیویشن کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہوتا ایک موٹیویشن یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یوں کرو تو تمہیں دنیا میں دوسرا جنم مل جائے گا جیسے ہندو لوگ کہتے ہیں نا سارے ایک ہی بات کرتے رہے ہیں آگ ہے جہنم میں اور جنت میں کیا ہیں چشمیں تو قرآن کہتا ہے جس کے آمال لامہ دائیں ہاتھ میں دیا گیا وہ کہہ گا ہاں امو قرآن کتابیہ میرا آمال لامہ پڑھو ایک واقعہ سنا کے اپنے بیان کو ختم کرتا ہوں پھر اگلے ہفتے یہی سے انشاءاللہ کنٹینیو کروں گا آگے اللہ نے جنت کی نعمتیں بیان کیوں نعمتیں بیان کرنے سے پہلے ایک ٹیکنیکل قسم کا فالٹ جو آج ہمارے لبرل لوگوں میں جنت کے بارے میں پیدا ہو گیا ہے اس فالٹ کا علاج کرنا بہت ضروری اکثر ملہد اور ایتھیس لوگ اور لبرل لوگ جنت کا مزاق اڑاتے ہیں اتنی ایاشی شراب بھی مل رہی ہے بہتر بہتر ہورے مل رہی ہیں یہ تو ایاشی ہے خدا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے ایاشی کا کہہ کے ایاشی دے رہا ہے ایاشی تو وہاں تو لائبریڈی ہونی چاہیے جیسے آپ دنیا میں جب کسی کو سمجھاتے ہیں کہ بھئی دیکھو تم یہ کرو تم ایک لائبریڈی بنا دوں گا اس سے تم کیا کرو گے اسٹڈی کر کے ترقی کرنا تم امریکہ میں فنائی یونیورسٹی میں تو شریف لوگوں کی موٹیویشن کا یہ طریقہ ہوتا ہے اور پاگلوں کی موٹیویشن کا دنیا میں کیا طریقہ ہے ابھی تو یہ کر لے میں تجھے تین گھٹکے فری ملا کے کھلا دوں تو شراب کی بوتلیں اور نائٹ کلب میں تو جانا انجوائے کرنا سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہ کہتے ہیں دیکھو اللہ بھی کیسے مسلمانوں کا اللہ بھی موٹیویشن کیسے کر رہا ہے جنت میں ہوریں اتنی خوبصورت سفید کلر کی اور بڑی بڑی آنکھیں اور ستر ستر ہوریں اور شراب اور کباب تو یہ کیا ہے تو یہ آشی ہے اللہ ایسے موٹیویشن کرتا وہاں لائبریڈی ہوگی وہاں تم تحقیقات کرو گے نئی نئی چیزیں ایجاد کرو گے انسانیت کی خدمت کرو گے لیڈرشپ ملے گی تمہیں وغیرہ وغیرہ دیکھو انگریز بھی جب کسی کو نوازتے ہیں بڑے کام پر سائنٹس کو تو پیسے ہی دیتے ہیں اس کو انگریز کے ہاں تو ہر چیز کی قیمت کس سے ہے یہ گورے خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم کسی کی خدمت کا جو بدلہ اس کو دنیا میں دے سکتے ہیں اس کی ویلیو کیا ہے پیسوں سے پتا چلتا ہے اس کو کتنے پیسے دیے جائیں اور پیسے کی نتیجے میں کیا ہوتا ہے اس کے لئے عیش کرنا آسان انسان کی یہ نیچر ہے کہ انعام اس کو عیش کی صورت میں ہی چاہیے کتابوں کی صورت میں بھولو نہیں چاہیے اللہ اگر ہمیں کہہ دیتا نماز کھڑو تو قیامت میں ایک لائبریری ملے گی تمہیں ہم کہتے ہیں اللہ وہاں لائبریری میں کیا ہوگا اللہ کہتے ہیں تمہارے علم میں اضافہ ہوگا نالش تو میں پتا چلے گا ارتغل ڈرامے میں کہاں کہاں غلطی تھی اس تاریخ میں اور کہاں کہاں حلیمہ نے دگا دی ہے اور کہاں کہاں ارتغل نے جھوڑ بولا ہے حلیمہ کے ساتھ تو اللہ نے ان سب باتوں کا جواب دے دیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَحِيَا نْفُسُكُمْ یہ ہور اور شراب کا بات تو تمہیں سمجھانے کے لئے اصل بات یہ جس چیز کا دل چاہے گا وہ تمہیں وہاں ملے گا تو وہاں ملے گی تمہیں وہ چیز تو آپ کو اگر ارتغل ڈراما دیکھنا ہوگا اللہ دکھا دیں گے وہاں پہ وہ سچی مچی والا دکھا دیں گے کوئی نالش چاہیے ہوگی دے دیں گے اللہ تعالی وہاں پہ وہاں لائبریری کی ضرورت نہیں ہے تو یہ بہت مزاق اڑایا جاتا ہے کہ ایک مرد کو بہتر ہو رہے ہیں عورت کو کیا ملے گا ابھی میں نے جمعہ کے بیان میں بھی تذکرہ کیا تھا ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے کسی لبرل قسم کی خاتون کے پاس ساتھ نا ٹی وی میں وہ عورت مزاق اڑا رہی ہے جنت کا اور مولانا صاحب جوابات دے رہے ہیں کہ مولانا صاحب کو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے تھا ایسی عورت کے ساتھ جو اس طرح سے پتتمیزی سے بات کر رہی ہے یہ خامخہ میں قرآن ہی آیات پڑھ پڑھ کے سوڑا رہے ہیں آپ جنت وہ کہہ رہی ہے آپ کو تو بہتر بہتر ہوریں ملیں گی ہمیں کیا ملے گا کہہ رہی آپ ہوروں کے سردار ہوں گی لوگ ہسریں پھر پیچھے نا کہ آپ جنت میں جائیں گے تو ہوروں کی اس کا اصل جواب یہ ہے کہ ایک عورت ایک مرد کو دنیا میں ستر عورتیں دے دو فرض کر لو دنیا میں کتنی عورتیں دے دو ستر اور ایک عورت کو ستر آدمی دے کے تو دیکھو آپ اس کا بیڑا غرق نہ ہو جائے میرا نام بولو بدل دینا یقین نہ آئے ایک مرغے پہ دس مرغیاں ڈڑبے میں رکھو آپ مرغہ سارا دن لو فری کے علاوہ اس کا کوئی کام نہیں ہوگا لیکن الٹا کر کے دیکھو حضر آپ اس معاملے کو ایک مرغی ہو اور ڈڑبے میں دس مرغے صبح جنازہ اٹھے گا اس مرغی کا جنازہ اٹھے گا یہ نیچر کی خلاف بات کرتے ہیں تو مولانا صاحب کو چاہیے تھا اس خاتون سے کہتے کہ انشاءاللہ آپ کو بھی جنت میں بہتر مرد ملیں گے انشاءاللہ ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے جس قسم کی حرکتیں اور باتیں آپ کر رہی ہو اللہ آپ کو جنت میں لے جا کے بہتر آدمی آپ کو دے دے گا اور پھر وہ خاتون خود ہی کہہ رہی تھی ایک مرد میں چالیس مردوں کے برابر بھی قوت ہوگی تو اب سوچ لو بہتر میں سے ہر مرد میں چالیس آدمیوں کے برابر قوت تو بہتر کو ذرا چالیس سے ذرب دیں ذرا کیلپولیٹر میں مولی صاحب آپ یہ نیک کام آپ کر لیں کوئی ہے کالوکولیٹر ہے کسی کی پاس بہتر کو بھائی چالیس سے ذرب دو یار میں دے دیتا ہوں بہتر کو چالیس سے آپ ذرب دے کے چھوڑوں گا اٹھائیس سو اسی تو وہ بہتر آدمی اٹھائیس سو اسی آدمیوں کے برابر ہوئے کہ نہیں ہوگئے اب سوچو ایک عورت کو اگر اٹھائیس سو اسی آدمی بطور حضبین کے دے دیے جائیں وہ عورت کہے گی اللہ جہنم میں بھیج دیتا یہ زیادہ اچھا تھا کیا خیال ہے یہ کومن سینس کی اسلام دین فطرت ہے نیچر کی بات کرتا ہے تو مرد کے لئے زیادہ بیویاں ہونا یہ نیچر ہے مرد کی یہ اس کے لئے فخر کی بات ہے عورت کے لئے ایک سے زیادہ مرد ہونا فخر کی بات نہیں ہے یہ ضرور ہے اس کا ایک آدمی ڈھنکا ہو صحت اچھی ہو بھینڈ سم ہو سمارٹ ہو خوبصورت ہو وفادار ہو اس کے لئے فخر اس میں نہیں کہ میرے دو میاں ہیں اس کے لئے فخر ہے کہ میرا میاں یہ ہے دیکھو کتنا اچھا ہے اور یہ تمہارا والا دیکھو کیسا ہے اس کے لئے فخر ہے کہ ایک ہو لیکن ہو کیسا تو اس لئے ہم خواتیم سے کہتے ہیں کہ یہ والا میاں آپ کو ملے گا اب وہ اس پر کہتے ہیں یہ والا کہتے ہیں ریپیرنگ ہوگی اس میں جتنے مینوفیکچرنگ فالٹ ہیں حالانکہ مینوفیکچرنگ فالٹ دور کمپنی کہتی جو میکینک ہے نا وہ کیا کہتا ہے بھائی یہ تو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے یہ تو میں ٹھیک کریں نہیں سکتا لیکن اللہ اس کے سارے فالٹ کو دور کرے گا ریپیرنگ ہوگی اس کے بعد یہ جائے گا جنت میں تو یہ نیچر کے خلاف ہے کہ عورت ایک سے زیادہ مرد اور اگر کسی عورت کو شوق ہے ایک سے زیادہ مردوں کا بھائی وہ جنتی ہو نہیں سکتی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو ماز اللہ لڑکوں کا شوق ہے ہومو سیکشوالیٹی کا شوق ہے اس کو اب وہ جب ستر ہوروں کا سنتا ہے تو اس کو ذرا ابھی رغبت نہیں ہوتی کیوں ہوگی اس کو رغبت لوت علیہ السلام کی قوم کو لوت علیہ السلام بتاتے تم جنت میں جاؤ گے تمہیں خوبصورت عورتیں ملیں گی ان کو موٹیویشن ملتی وہ تو دنیا میں خوبصورت ترین عورتوں سے نکاح کے لئے تیار نہیں وہ لوت علیہ السلام سے کہتے تھے مالنا فی بناتکا من حقین اے لوت آپ کہتے ہو شادیاں کرو ہمیں عورت میں کوئی دلچسپی نہیں ہے اب وہ قوم اگر لوت علیہ السلام سے اعتراض کرتی کہ آپ کہتے ہو جنت میں ہوریں ملیں گی ہمیں تو جو دنیا میں مل رہی ہے ہمیں وہ پسند نہیں ہمیں تو لڑکے چاہیئے ماز اللہ تو لوت علیہ السلام جواب میں کیا کہتے ہیں کہ تمہیں تمہارے لئے کون کہہ رہے گے جنت ہے ہے بھئی اب لوت علیہ السلام کی قوم کہتی جنت میں ہوریں ملیں گی ہمیں ہوروں میں دلچسپی نہیں ہے تو لوت علیہ السلام جواب میں کیا کہیں گے کہ بھئی تمہارے لئے کون کہہ رہے گے جنت ہے تم تو گنڈے پلید لوگ ہو تمہیں تو عورت میں دلچسپی نہیں ہے تم تو مردوں کے پاس جاتے ہو تم جب تک اس جرم سے توبہ کر کے اپنی نیچر کو چینج نہیں کر لیتے تمہارے لیے جنت کی نعمتیں نہیں ہیں تو ایسے ہی جس عورت کو ایک سے زیادہ مردوں کا شوق ہے نا تو مولی صاحب کو جواب میں کہنا چاہیے تھا محترمہ یہ ان عورتوں کے لیے جو نیچر پر ہیں جو فطرت پر ہوتی ہے اس کو کتنے آدمی چاہیے اس کو ایک چاہیے ہاں ڈھنکا چاہیے تب ہی ہم عورتوں سے کہتے ہیں ڈھنک ہے اکلوتا نہیں مل رہا تو کسی ڈھنک آدمی کی تیسری چوتھی دوسری بن جاؤ ایک نالائق آدمی کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنک آدمی کی کسی مخنچو کی اکلوتی بیوی بننے سے بہتر ہے کسی ڈھنک آدمی کی دوسری یا تیسری بن جاؤ تو عورت اس پہ فغر کرتی ہے تو آج بہت مزاق اڑایا جا رہا ہے جنت کا تو ہمیں ان کے مزاق اڑانے پہ ترس نہیں آتا ہمیں ان کی ذات پہ ترس آتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو نعمتوں سے محروم قرآن نے اس کا بھی تذکرہ کیا کہ اللہ کہتے ہیں کہ دنیا میں یہ اہل ایمان کا مزاق اڑاتے تھے کہ دیکھو ان کو جنت کے بڑا شوق ہے ہوروں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں جنت کی شراب اور کباب ان کو یاد آتے ہیں دیکھو کیسے پاگل ہیں تو اللہ کہتے ہیں یہ یتا مقام ازون ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں وہ دیکھو مولانا ٹائپ کا آدمی جا رہا ہے یہ جنت کی لالش میں فجر پڑھنے جا رہا ہے یہ ہے بھئی مدات کڑھاتے ہیں نا شدید سردی میں تھنڈے پانی سے وضو کر کے کہاں جا رہا ہے مسجد جا رہا ہے نماز پڑھ کے آیا گیا جنت چاہیے اس کو آنکھوں سے اشارے بھی کرتے ہیں قرآن کہتا ہے فَلْيَوْمْ آج کے دن آج کے دن یہ ہمارے حضرت کہتے تھے الْيَوْمْ کا اللہ اس مجھے قرآن میں بڑا مزہ آتا ہے پڑھنے میں فَلْيَوْمْ آج آج الْيَوْمْ کا مانا يَوْمْ کا مانا دن الْيَوْمْ کا مانا آج قرآن کہتا ہے فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا آج کے دن وہ لوگ جو جنت پر ایمان رکھتے تھے وہ حسنگے کس پر ان لوگوں پر جو جنت پر ایمان نہیں رکھتے تھے کہ بے وقوف ہو تم نے دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دنیا کے چند عیاشی کی خاطر کتنی بڑی نعمت سے اپنے آپ کو محروم کر دیا اور کمال کی بات ہے جو جنت کی ہوروں کا مزاق اڑاتے ہیں عورت کے تھرکی یہ زیادہ ہوتے ہیں جو ہوروں کا لالچی ہوتا ہے وہ نظر کی حفاظت بھی کر رہا ہوتا ہے اس میں تھرک بھی کم ہوتی ہے اور جو مزاق اڑاتے ہیں وہ نائٹ کلب کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ شراب کباب کے بغیر رہ نہیں سکتے وہ اپنی بیوی پہ گزارہ کر نہیں سکتے عام طور پہ تو تھرک ان میں زیادہ ہے اور مزاق کس کا اڑاتے ہیں دینداروں کا تو دیندار تو وفا کرتا ہے وہ تو حرام کی طرف جاتا ہی نہیں ہے اسی تھرک نہ ہونے کی وجہ سے تو ہورے ملیں گی تو تھرکیوں کو کچھ نہیں ملے گا وہاں پہ تو اس لئے میرے بھائی جنت بڑی حسین چیز اللہ نے بنائی ہے اور اس میں کوئی غیر فطری چیز نہیں ہے مرد کا عورت کی طرف اٹریکشن یہ تو نیچرل ہے جس میں نہ ہو وہ تو علاج کر آ رہا ہوتا ہے ابھی تو اللہ نے عورت رکھی ہے جنت میں مردوں کے لئے اب آپ بتاؤ اور اللہ کیا یعاشی دیں اب ان سے پوچھیں کہ اور کیا چاہتے ہیں جنت میں کیا ہونا چاہیے تھا نیک بندوں کو کیا ملنا چاہیے تھا آپ بتا دیں کیا ملنا چاہیے تھا تو یہی چیز ہے جو ہمیشہ سے نہریں ہوں گی اس میں پانی ہوں گا چشمیں ہوں گے قطوف ہوا دانیا سورہ الحق میں کہتے ہیں ایسے گھنے باغات جن کے پھل زمین پہ لٹک رہے ہوں گے جیکھو اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ ٹرے میں سیب پیش کیے جائیں گے ٹھیک ہے نا ٹرے میں عام اور خربوزیں پیش کیے جائیں گے نا 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 یہ نیچرل بولو نا نہیں ہے مثلا تو باغات ہونے چاہیے جہاں لڑیاں لٹک رہی ہیں سیبوں کی اور عام کی اور وہ قطوف ہوا دانیا سورہ الحق میں کہتا ہے اللہ کہ ان کے جو پھل ہیں وہ زمین کے قریب ٹہنیاں بوجھل ہونے کی وجہ سے زمین سے جھک رہی ہوں گی ایسے پھل ہوں گے کہا کہ جس پرندے کا گوشت کھانے کا دل چاہے گا اس پرندے کا گوشت تمہیں کھلایا جائے اللہ گائے کے گوشت کا تذکرہ نہیں کر رہا وائٹ میٹ کا کر رہا ہے دنیا میں گائے کے گوشت کو اللہ نے زیادہ اہمیت دی ہے مرغی کو اللہ نے value بولتے کیوں نہیں کیوں دنیا میں جب قرمانی ہوتی ہے گائے کاٹی جاتی ہے بکرا کاٹا جاتا ہے دمبا کاٹا جاتا ہے اور اوٹ کاٹا جاتا ہے کہیں ہیں مرغی ولیمہ جب کیا جائے گا حدیث میں آتا ہے بکرا کاٹو دمبا کاٹو گائے کاٹو اوٹ کاٹو مرغی ہے ولیمے میں نہیں ہے عقیقے میں اللہ نے کہا بکڑا کاٹو دمبا کاٹو گائے کاٹو اوٹ کاٹو کہیں ہیں کہ دس مرغیاں کاٹو تو ایک بچے کا عقیقہ ہو جائے گا مچھلی کھاؤو نہ 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 دنیا میں اللہ ویلیو کس کو دے رہا ہے گائے کے کیوں پروٹیم سے بھرپور ہے فل آف پروٹیم پروٹوکول لے رہا ہے کیونکہ گائے کھاؤگے بکڑا کھاؤگے تمہارے اندر پاور آئے گی جو اللہ کے راستے میں جہاد میں استعمال مضبوط فوج بنا ہوگے مرغیاں کھانے والے بورڈر پہ نہیں لڑا سکتے مچھلی کھانے والے چپ ہو گئے مچھلی کھانے والا بورڈر پہ بورڈر پہ لڑنے کے لیے دمبے کھانا ضروری جیسے افغانیوں نے کھائے اور لڑکے نگال دیا نگال دیا کیوں قوت غزبیہ پیدا ہوتی ہے انسان میں قوت غزبیہ تو اللہ کہتے ہیں پھر یہ قوت غزبیہ ظالم کے خلاف استعمال کرو یہ چکن سے پیدا یہ ریڈ میٹ میں ہے یہ جنت میں لڑائی بڑائی ہے نہیں کوئی جہاد ہے نہیں کوئی پنگے وازی ہے نہیں کہ گائے کھا کے جوڑا پھار دوں آگے کا کیوں پھار رہا ہے بھائی اس نے کیا کھا رہا ہے تیرا تو اللہ کیا کھلائیں گے چکن پرندوں کا گوشت صحیح ہے اللہ کہیں گے یہ کھاؤ یہاں لڑائی بڑائی نہیں دنیا میں اگر چکن پہ آپ سیٹ ہو گئے نا اور فارمی چکن پہ سیٹ ہو گئے فارمی چکن جیسے من جاؤ فارمی چکن کو آپ اوپر سے اٹھا کے نیچے پھیکو پولس بھی دوبارہ اس کو نہیں اٹھا سکتے اور دیسی مرہیاں میں نے پالیویں کبھی آگے دیکھو رات کو کوکو چھت پہ چڑی بھی ہوگی کوئی ادھر چڑی بھی ہوگی کوئی تو جہاں جگہ مل رہی ہوتی ہے میں صبح جب پنجرہ کھولتا ہوں نا ریس لگانے کے لیے چوزیں کھڑے گئے ہوتے ہیں رات بھر دوبک کے سوتے ہیں صبح فجر کے بعد کیا ہوتا ہے کھڑے گئے ہوں گے نا پنجرہ کھولے گئے بلکل یہ اسٹرائل ہوتا ہے ان کا دیسی چوزوں کا فارمیوں کا نہیں ہوتا یہ جیسے ہی پنجرہ کھولوں پھاکتے ہوئے پھاکتے ہیں ایسے جیسے سکول سے چھٹی ہوگئی بچوں کی مجھے اتنا اچھا لگتا ہے میں نے کہا یہ دیسی چیز دیسی ہوتی ہے میں نے فینسی مرگیاں بھی رکھی دو مر چکی ہیں اب تک تیسرہ کا جنازہ ہونے والا ہے ایک کو کیا ہوا ایک مرگی کو تھوڑا سا سانس ہوا سانا شروع ہوا گرمی زیادہ لگ گئی پتہ نہیں کیا ہوا حالکہ مہنگی بھی تھی فینسی تھی موں کھول رہی ہے بھی بند کر رہی میں نے کہا بیٹا یہاں ہو رہی ہے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے پہلے اس دارے فانی سے کچھ کر گئی پھر ایک اور فینسی مرگی بیمار ہوئی اس کا بھی انہا لیلہ دیسی چوزہ کو وہی بیماری ہوئی میں نے کہا اس کو کاٹ دیں اب یہ بھی مرے گا وہی اسی طرح سانس لے رہے بلکل وہی کنڈیشن میں نے کہا اب یہ بھی انہا لیلہ ہم نے کہا تجربہ کر لیتے ہیں کچھ بھی نہیں کیا میں نے میں نے رکھ دیا میں نے کہا ایسی کی تیسی مر جا تو اپنی ذمہ داری پر مر دو دن کے بعد پھوڈکتا پھر رہا ہے کوئی دوانی کھلائی کوئی علاج نہیں کیا میں نے کہا یہ فرق ہے دیسی میں اور فارمی میں ایسا پھوڈکتا پھر رہا ہے دو دن کے بعد پہلے تو پڑا ہوا تھا یوں بلکل کیڑی گردن ہو کوئی الٹا ہو رہا ہے میں نے کھانا پانی رکھ دیا میں نے کہا اب تُو اتنا سا ہے کیونکہ میں کچھ دن پہلے ایک چوزہ ڈاکٹر کے پاس ریووں میں ڈال کے لے گیا تھا اتنا سا چوزہ تھا چار گارڈ بیٹھے ہوئے تیچھے کلاشن کوفے لیے ہوئے میرے بچے بھی ساتھ میں اور چوزہ اٹھایا کے لگ گارڈ تو میرے ساتھ تھے نا لوگ سمجھے رہے اس چوزے کی حفاظت کے لیے کلینک میں گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے کہا پتہ نہیں کوئی گھوڑا لے کر آیا ہے یہ لوگ نا چوزہ ہم اٹھا کے لے کر آیا ہے لنگڑا تھا وہ پیدائش ہی لنگڑا ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر نے پانس سو روپے لی ہے اور جو دوہ دی اس کو جب کھلایا تو دوسرا ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی پانس سو کا چوزہ نہیں تھا دوسری ٹانگ بھی لنگڑی ہو گئی اور ڈاکٹر صاحب نے بکری ہماری پھر ہم بعد میں بکری لے کر گئے جانوروں کے ڈاکٹر میں بڑا فراد ہے حالانکہ اچھی بھلی کلینک ہے یہ ابھی دو تین ہفتے پرانا واقعہ ہے تو ڈاکٹر نے بکری کو چیک کیا بولا نہیں بھئی اس کے نہیں کنفرم نہیں ہے کہ پیڑ میں بچہ ہے یا نہیں دو دن بعد تین بچے دیئے بکری نے یار تین بچے اس کے پیڑ میں دو دن بعد نکلنے والے ہیں تم یہ نہیں بتا سکتے کہ اس کے پیڑے بچہ بھی ہے کہ نہیں تو میں نے کہا اب یہ چوزہ دیسی اتنا سا اس کو بھی میں لے کے جاؤں گا پانچ سو روپے لے لے گا ٹی کا ٹھوک دے گا پتہ نہیں تو بھائی تُو نے مرنا ہے اپنی موت مر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لِلَّهِ روحشی دو دن تک آڑا ترشاہ ہوتا رہا اس کے بعد سیٹ ہو گیا ایسا پھدکتہ پھر رہا اچھلتہ پھر رہا تو دیسی چوزوں پر بیماری آتی ہے فیڈ فارٹ ہو جاتے ہیں فینسی پہ تھوڑی سی آئی اور لیٹے گئے وہ تو ہمارا جو گاڈ ہے نا وہ گاؤں سے آیا ہوا ہے مجھے کہہ رہا تھا سب کو ٹیکے لگا دو ابھی ویکسین کے میں نے کہا تم بتاؤ تم گاؤں دہاد کے ہو نا بٹل کا ہے بٹل کا ہے یا کہاں کا ہے بشام بشام بٹا گرام کا ہے تو میں نے کہا مجھے بتاؤ تمہیں کتنے ٹیکے لگے ہیں کہہ رہا ہمیں تو کوئی ٹیکے نہیں لگا زندہ رہنا ہے تو رو اپنی ذمہ دائی پہ اتنی ٹینجن ہم نہیں لیں گے کہاں سے کام بات چلے گئے میں پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا میں یہ بات کس پہ شروع ہوئی تھی نہیں نفسی نفسی چوزوں پہ بات کہاں سے آئی مرہیوں پہ نہیں یار یہ کچھ اور ہاں پرندوں کا گوش کی بات کر رہا تھا میں اصل میں ایک تو پرندے کھا رہے ہیں اوپر سے وہ بھی فارمی کھا رہے ہیں تو لڑائی وڑائی کا جذبہ سب کیا ہو جائے گا ختم گائے کا گوش اونٹ کھایا گروہ اونٹ بیسے نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے لڑنے کے لیے ہے کیا کہ لڑیں گے کسے یہ بھی تو مسئلہ ہے نا بی بی سے لڑو گے کام کمیں جا گے اس لئے مرگی ٹھیک ہے مفتی صاحب ایک صحافی نے ٹاک شو کے دوران ہمارے نبی کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح پر اعتراض کیا ہے اور توہین کی ہے اس طرح واقعہ مراج پر بھی تنس کیا ہے اس کا مفصل مدلل جواب دے بھئی کرامت ہو یا موجزہ ہو یہ اللہ اللہ کا تصرف ہے اس لئے نا اس پہ اعتراض بنتا ہی نہیں ہے عام طور پر لوگ بزرگوں کی کرامتوں پر بھی تنس کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ اللہ نے کی ہے تو پھر اللہ کے کام پہ اعتراض کا کوئی تک بنتا ہے اللہ کچھ کرنے میں کسی سبب کا محتاج نہیں اس نے لاتھی سے اس کو سامب بنا دیا وہ کر سکتا ہے اس نے مٹی سے آدم بنا دیا وہ کر سکتا ہے تو وہ ایک سیکنڈ کے ہزاروے حصے میں اپنے نبی کو ساتھویں آسمان تک لے کے نیچے آ گیا تو وہ کر سکتا ہے یہ کام اور ویسے بھی کومن سینس کی بات ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یہ نہ ہوا ہوتا اور ماذ اللہ آپ نے یہ ماذ اللہ جھوٹا قصہ گھڑا ہوتا تو جس ٹائم پہ آپ نے یہ کہا تھا وہ یہ دعویٰ کیا تھا مجھے مہراج ہوئی ہے وہ ٹائم اس دعویٰ کے لئے سوٹیبل نہیں تھا کیونکہ آپ کو دنیا میں زیادہ کر لوگ انکار کر رہے تھے چند لوگ ایمان لے کر آئے تھے اب سیاست کا تقاضی کیا ہوتا ہے کہ جب میرے فالوورز کم ہیں تھوڑے ایماننے والے تو میں کوئی ایسی نئی چیز نہ لے کر رہا ہوں جس سے میرا انکار اور زیادہ بڑھ جائے لیکن آپ نے دعویٰ کیا صبح اٹھ کے لوگ ابھی آپ کو نبی نہیں مان رہے لوگ آپ کے موجزوں کا انکار کر رہے ہیں لوگ آپ کے دعویٰ کو نہیں مان رہے کوئی بھی نہیں مان رہا سوائے چند دیکھ کے اور آپ صبح اٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ مجھے بیت المقدس لے کر گیا اور وہاں میں نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور مجھے ساتھیں آسمان سے سارے مناظر دکھا کے رات ہی کو واپس لے آیا اس سے تو مزید انکار ہوگا نا اور ابو جہل نے یہی کیا وہ فورا حضرت ابو بکر کے پاس گیا بولا دیکھا ہم تو کہتے تھے ماذا اللہ جھوٹے ہیں تو یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں رات و رات یہ ہو کر بھی آگئے حضرت ابو بکر نے کیا فرمایا واقعی انہوں نے یہ کہا ہے کہا ہے کہا ہے پھر سچ کہا ہے تو یہ خود جس ہجرت کے بعد نبی یہ دعویٰ کرتے جب سب آپ پر ایمان لے آئے تھے تو کوئی غیر مسلم کہہ سکتا تھا بھئی اپنے مرید تو سارے مان رہتے ہیں تو اب تو ماذا اللہ نقل کفر آپ نے ایک واقعہ گھڑ لیا ابھی تو کوئی بھی نہیں مانتا آپ کو ایسے موقع پہ آپ کا یہ میراج کا دعویٰ کرنا یہ خود اس کی علامت ہے کہ آپ اس دعویٰ کرنے میں مجبور تھے کس کی طرف سے اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف سے آرڈر تھا اور پھر اللہ نے اس کو ثابت بھی کیا مشرقین مکہ نے آپ سے پھر پورا پوچھا اس راستے کے بارے میں آپ نے پورا پورا راستہ بیت المغزت تک کا بتایا حالانکہ آپ کا پہلے کبھی سفر نہیں ہوا تھا تب ہی تو اور بھی لوگ ایمان لے کر آئے ورنہ جتنے لائے تھے یا تو وہیں سٹاپ ہو جاتے اس واقعے کے بعد یا تھوڑے تعداد اور کم ہو جاتی ہے دوسرا یہ تو اطراز ہے حضرت عائشہ سے نکاح کیا کم عمر میں یہ تو بہت زیادہ میں جواب دے چکا ہوں یہ نیا سلسلہ ٹاک شاک میں شروع ہوا ہے ہاں انڈیا کے کوئی صحافیہ نے یہ اطراز کیا ہے کومن سینس کی بات ہے سب سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ کس عمر کا آدمی کس عمر کی عورت سے نکاح کرے تو آپ اسے کہو گے کہ یہ جوڑ کی شادی ہے اس کا کرائیٹیری آپ کے پاس ہے کیا مہیار کیا ہے آپ کے پاس ایک چالیس سال کا آدمی تیس سال کی خاتوم سے نکاح کرتا ہے وہ بھی تو کم عمر ہے دس سال عمر میں کیا ہے معاشرہ تو اس کو بھی پسند نہیں کرتا لیکن ایسی شادیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں نبی نے پچیس سال کی عمر میں چالیس سالہ بیوہ سے شادی کی جس خاتون نے اطراز کیا ہے ان کا بیٹا یہ کام کر کے دکھائے تو وہ اس پہ بھی اطراز کریں گی کہ پچیس سال کا اور چالیس سالہ بیوہ سے شادی کر رہا ہے کریں گے کی نہیں کریں گے تو یہ مہیار کیا ہے کسی کے پاس کوئی مہیار نہیں ہے اسلام نے مہیار بیانا اسلام نے کیا کہا دونوں کا بالے ہونا ضروری اب یہ دونوں کی میوچل انڈرڈسٹیننگ سے تیہ ہوگا کہ اس نے یہاں شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے لوگوں کو اپنے حال پہ چھوڑ دیے آپ کے لیے آپ کی بیٹی سترہ اٹھارہ سال کی ہے بندہ آتا ہے پچاس سال کا آپ کو شریعت نے رائٹ دی ہے لڑکی کو بھی حق دی ہے کہ وہ ایج ڈیفرنس کی بیس پہ انکار کر دے حق ہے یا نہیں ہے انکار کر دے یہ بھی حق دی ہے کہ اگر اس کو وہ پسند ہے تو کیا کر دے کیا ہو رہی نہیں بہت ساری شادی ہے ایسی ڈیفرنس میں کوئی صاحب کا انٹریو آیا اسی سال کے انہوں نے شادی کی اٹھارہ سال کی لڑکی سے یوٹیپ پہ پڑھاوائے وہ لڑکی خوش ہے وہ لڑکی کیا ہے خوش ہے دنیا میں کوئی اس کو آپ کہہ سکتے ہیں اٹھارہ سال کی تو تھی نا کیونکہ لاؤ کیا کہتا ہے اٹھارہ سال سے کم عمر کی دیکھو پاکستان کا قانون کہتا ہے لڑکی اٹھارہ سال کی لڑکا بھلے ستر سال کا ہو لڑکا نہیں آدمی ہو دونوں کی شادی ہو سکتی ہے بشرتے کے دونوں کیا ہو راضی حالانکہ اٹھارہ سال اور ستر سال کا آپس میں جھوڑ نہیں ہے انڈیا میں کوئی اٹھارہ سال کی لڑکی اگر ستر سال کے بوڑے سے شادی کرتی ہے انڈیا کا لاؤ کیا اسے روکتا ہے بولتے کیوں نہیں روکے گا اس کو حالانکہ یہ جھوڑ کی شادی ہے بے جھوڑ شادی ہے لیکن کیوں نہیں روکے گا بھئی جب لڑکی راضی ہے وہ اٹھ ستر سال کو بوائی فرینڈ بنائے یا ہزبینڈ بنائے یہ اس کا ہیڈک ہے یہ گورنمنٹ کا یہ صحافی کا ہیڈک نہیں ہے اب اٹھارہ سال جو دنیا میں عمر تیہ کی ہے یہ تو پاکستان نے تیہ کی ہے یہ نیچر اور فطرت نے تیہ نہیں کی ہے فطرت نے بلوغت رکھی ہے اسلام دین فطرت ہے نا وہ کہتا ہے رخصتی کی عمر کیا ہے بالغ ہونا تمام احادیث اس بات پر متفق ہیں کہ نو سال میں حضرت عائشہ بالغ ہو چکی تھی اور میڈیکل سائنس بھی اس بات کو مانتی ہے کہ نو سال میں لڑکی بالغ ہو سکتی مشاہدہ ہے یہ تو جب نو سال کی بالغ لڑکی کو اس نکاح پر اعتراض نہیں ہے اور نبی سے وہ نکاح کر رہی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بچی تھی نا سمجھتی شادی ہو گئی تو جب بڑی ہوئی ہیں پھر بھی اعتراض نہیں تھا بلکہ اتنا خوش تھی کہ اس پہ وہ یعنی جو صحافی لوگ اعتراض کر رہے ہیں یہ مدعی سست اور گوار چست امی آئیشہ آج بھی زندہ ہوتی وہ کہتی ہیں بھائی میں میرے لیے اس سے بہتر کوئی رشتہ تھا نہیں تو جب وہ بھی صحافیوں کے پیٹ میں مروڑ کی ہو رہے ہیں تو اس میں حکمتیں بہت ساری ہیں میں کہتا ہوں یہ پیغمبر کا کمال ہے کہ پچاس سال کی عمر میں نو سال کی لڑکی سے نکاح کر کے رشتے کو کامیابی سے نبھایا ہے آج کی ہے نا ایک محترم نے نہیں نبھا سکے وہ یا بی بی کی غلطی ہوگی ہمیں نہیں پتا ہم کسی بھی الزام نہیں لگاتے لیکن آج کیونکہ آپ کو اس کی منٹل لیول پہ آنا پڑے گا ہمارے نبی تمام پیغمبروں کے سردار اتنے بڑے لیڈر تیس سال میں انقلاب لیکن بیوی کے منٹل لیول پہ آکے آپ نے بیوی کے ساتھ نبھا کیا ہے ان کو حبشیوں کا کھیل دکھا رہے ہیں محبت ظاہر کرنے کے لیے وہیں سے پانی پی رہے ہیں جہاں سے امی آئیشہ مو لگا کے پانی پیتی ہیں دور میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں یہ خدا کی قسم کمال ہے کہ ایج ڈیفرنس اتنا زیادہ مگر ایسی کامیاب ازدیواجی زندگی جس کی آج مثالیں دی جاتی ہیں اور امی آئیشہ ساری زندگی فخر کرتی رہی ہے اس پر تو یہ تو پیغمبر کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے اور اسی کو یہ لوگ کیا کرتے ہیں بعض لوگ کہتے ہیں ایاشی ہے ایاشی کی ڈیفینیشن کیا ہے اسلام کہتا ہے گل فرینڈ رکھنا ایاشی ہے آپ گل فرینڈ کو ایاشی نہیں مانتے تو کون سا میار ہے جس کو ایاشی کہا جائے گا اسلام نے فرق یہ رکھا ہے کہ نکاح کے بغیر عورت کے پاس جانا ایاشی نکاح کر کے جانا یہ ایاشی نہیں ہے یہ اسلام کا میار ہے اس میار پہ آپ ہم سے بات کرو تو چاہے اس کی عمر نو سال ہو یا بارہ سال ہو یا تیرہ سال ہو یا تیارہ سال ہو نکاح کر کے اگر آپ بیوی بنا کے اس کے حقوق عدا کر رہے ہیں اسلام کہتا ہے ایاشی نہیں اور اگر بغیر نکاح کے اس کی طرف جا رہے ہیں تو اسلام کیا کہتا ہے یہ کیا ہے ایاشی تو نکاح یک طرفہ نہیں ہوتا کہ آپ پچاس سال کے آپ جب چاہو تیرہ سال کے لڑکے سے نکاح کر لو وہ کیوں کرے گی آپ سے اس کو تھوڑی اسلام مجبور کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ سیرت کی دلیل ہے کہ اتنی نو عمر سے نکاح کر کے بھی اس کو کامیابی سے نبھایا ہے اور پھر اس میں حکمتیں کیا تھی سب سے بڑی حکمت کہ عورتوں میں نبی نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں تو ایسی زوجہ کی سیلیکشن کی گئی ہے جو بالکل نبوت کے سائے میں پروان چڑھیں جن میں محول کے اثرات بولو نہ ہو کیونکہ نبی تو نہیں بنیں گی لیکن نبی کی چھاؤں میں عورت پلے گی تو اس کے لئے تعلیم کے لئے ہمیشہ نو عمر لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے ابھی بھی بڑے بڑے ادارے جتنے کیجٹ کالج میں آرمی کے ہوتے ہیں نا کیا پچاس سال کے بندوں کو رکھا جاتا ہے اس میں ایج ہے بھائی اس عمر کا بندہ آ سکتا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اس کے بعد پھر ہمارے کام کا نہیں ہے جتنے بھی بڑے بڑے ادارے جامعہ ترشید میں جو حفاظ کیچپ ہے ایج ہے اس کی بھائی اس ایج کے بچے کو لیں گے اس کو پھر ہم اپنے حساب سے انگلیش بھی سکھائیں گے اربی بھی سکھائیں گے یہ بھی سکھائیں گے وہ بھی سکھائیں گے بھائی یہ کوئی پچیس سال کا نانا نانا بھائی بھی اس کی ایتوز یہ خراب ہو گیا اب اس کی زبان پر وہ الفاظ چڑھیں گے ہی نہیں تو پیغمبروں میں عورتوں میں کوئی پیغمبر نہیں آتا اور ہمارے نبی آخری تو عورتوں میں کام کیسے ہوگا آپ کی گھریلی زندگی کو کون بیان کرے گا اس کے لیے ایک ایسی خاتون کا انتخاب کیا گیا جو بالغ ہوتے ہی کس کے زیرے سایہ پلیں پیغمبر کے اور ان سے سیکھیں تبھی حضرت عائشہ سے اتنی حدیثیں آپ بخاری پڑھو مسلم پڑھو ابودعوت پڑھو عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یفعلو کذا میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے میں نے نبی کو دیکھا گھر میں ایسا کرتے ہوئے صحابہ تو بھار کی زندگی بیان کر رہے ہیں گھریلو زندگی کون بیان کر رہے ہیں آپ کی دوسری زوجات میں اتنی گھریلو زندگی بیان نہیں کیے وہ پکی عمر کی تھی ان کے علم سیکھنے کا ٹائم کافی حد تک گزر چکا تھا یہ کچھی عمر میں آئی ہیں اس میں سیکھنے کا شوق ہوتا ہے تو ہمارے نبی نے امی عائشہ نے جتنا دین بیان کیا ہے آپ حدیثیں اٹھا کے دیکھو پوری دنیا سے لوگ سفر کر کے حضرت عائشہ کے دروازے پہ آتے تھے اور مسائح پوچھتے تھے آپ بتائیں نبی نے ایسے موقع پہ کیا کیا آپ بتائیں نبی نے حتیٰ کہ نیا بیوی کے جو آپس کے تعلقات ہیں جن کا شریعت کے مسائل سے تعلق ہے وہ بھی حضرت عائشہ نے بیان کی ہیں کیونکہ اس نے بھی گائیڈنس کی ضرورت ہے غسل کب فرض ہوتا ہے کب فرض نہیں ہوتا یہ ساری چیزیں کس نے بیان کی ہیں حضرت عائشہ نے تو یہ بہت پھر بڑی حکمت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کی وفات ہوئی ہے تو حضرت عائشہ اس وقت کم عمر تھی آگے آپ کے پاس ٹائم بہت تھا دین کی تولیق کا باقی زوجات کا تو انتقال ہو گیا تھوڑے دنوں میں حضرت عائشہ نے پھر لوگوں کو کیونکہ کم عمر ہے نا اور لوگ جتنا آپ پر اعتماد کریں گے آپ کے کسی شاگر پر تھوڑی کریں گے پھر سارا آدھے سے زیادہ علم علماء کا اتفاق ہے اکیلی حضرت عائشہ نے عمت کو پہنچایا ہے اور حدیثوں سے پتا چلتا ہے جب ان سے سوالات پوچھے جاتے تھے کیسے جواب دیتی تھیں کس قدر ذہین تھی حضرت عمر پہ اعتراض کر دیا کرتی تھی حضرت عائشہ کتنے واقعات ہوئے ہیں آپ نے ایک حدیث آئی حضرت عمر نے کچھ اور مطلب بیان کیا حضرت عائشہ نے کہا اللہ عمر پہ رحم کرے نبی کی بات کا مطلب نہیں سمجھے تو یہ فقیحہ اتنا فقہ اتنا اللہ نے تفقہ و بصیرت عطا فرمائی تو یہ سیلیکشن تھی کس کی طرف سے اللہ کی تو جو ہت دھرم زدی ہوگا اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے اور خاص طور پہ وہ لوگ نبی کی صیرت پہ اعتراض کریں جن کے ہاں دس دس گل فینڈ ہوتی ہیں ان پہ تو ویسے بھی سوٹ جو ہومو سیکشوالیٹی کو فروغ دے رہے ہیں معاشرے میں ایک آدمی کیا کر رہا ہے تین لڑکے رکھے ہوئے ہیں اس کو عمر لیاقت پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ سولہ سال کی لڑکی سے شادی کیوں کی تو ہم کہیں گے تیرے مو سے یہ اعتراض اچھا کوئی اور گھرے سمجھنا ہے تیرے مو سے یہ اعتراض اچھا تو تو شادی کا شوق نہیں رکھتا تو جو اعتراض پیغمبر پہ کرتے ہیں ان کی اپنی صیرت تو دیکھو ان کے ہاں تو illegal relation ہے 50 سال کا آدمی night club میں عیاشی کے لیے 18 سال کی لڑکی کو استعمال کرتا ہے ٹیشو پیپر کی طرح زنا کیا اپنی شہوت پوری ہوئی پیسے پکڑائے اور پتلی گلی سے نکل گیا ہمارے نبی نے جب امی عائشہ آپ کے گھر میں آئی ہے پوری زندگی نباہ کیا ہے اور پوری زندگی امی عائشہ نے فخر کیا ہے اور کتنا آج جب ہم امی عائشہ عزت سے نام لے رہے ہیں یہ عزت کیوں دے رہے ہیں اس لئے کہ آپ امی عائشہ کو یہ عزت کس کی وجہ سے ملی پیغمبر سے نکاح کی وجہ سے ملی تو یہ فضول قسم کے لوگ ہیں باتیں بناتے رہتے ہیں اسلام میں شادیاں عیاشی ہے ہی نہیں سیدھی سی بات یہ لوگ کہتے ہیں نا یہ بسلام عیاشی شکاتا ہے چار چار شادیاں کر کے اسلام یہ بتاتا ہے کہ عورت اور مرد ایک دوسرے سے دور رہنے کے لئے پیدا ہوا ہی نہیں ہے یہ دور رہنا غیر فطری ہے یہ دور رہنا کیا ہے یہ غیر فطری ہے اس کا بھی نقصان ہے آپ کا بھی نقصان ہے اور شادیاں کرنا کیا ہے یہ تو نیچرل ہے پیدا ہی ایک دوسرے کے لئے کیا ہے بغیر نکاح کے ریلیشن یہ کیا ہے یہ عیاشی ہے کیوں اس میں آپ عورت سے اپنی خواہش پوری کرتے ہو اس کا جو معاوضہ بنتا ہے وہ آپ اس کو نہیں دیتے پیسے دے دیتے ہو اس کو گھر نہیں دیتے اس کو فیملی کا ممبر نہیں بناتے اس کو وراثت میں حصہ نہیں دیتے تو یہ عیاشی ہے اچھا بھئی چلو بھئی جلی کڑا سوال کڑا جلی بتاو جلی یہ والا بس یہ آخری سوال ہے بہت ٹائم ہوگیا بھائی باقی پھر جمعے کو دے دیں اگلی اتوار سابق چیئرمن ایف بی آر شیر زیدی نے ریاست مدینہ کے بارے میں انتہائی عجیب و غریب بیان دیا ہے موصوف کا کہنا ہے کہ حکمران جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں تو ریاست مدینہ میں تو نہ اسکول تھا نہ سڑکیں تھی نہ ہی ہوسپٹل تھے تو حکمران کہ آپ پاکستان کو ایسی ریاست بنانا چاہتے ہیں ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں جب مجمع میں داڑی والوں اور ہجاب والوں کو دیکھتا ہوں وہاں خطاب نہیں کرتا بلکہ وہاں سے چلا جاتا ہوں ان سے کہو کہ جہاں وسیم اور سلیم جیسے لوگوں کو بہو بنایا جاتا ہے لبرل معاشرے میں جہاں لبرل لوگوں کے ہاں تو نائٹ کلب ہیں اور انہوں نے میل اور فی میل کا فرق کیا کر دیا ہے ختم کر دیا ہے تو ایسی جگہوں پہ جائے کریں آپ وہاں بیان کیا کریں اچھا ایک اہم ہوتے پرفائی شخصیت کا ایسے بیانات دینا قابل تشویش ہے یہ پاگل ہو گئے یہ مریں گے تو ان کو پتا چلے گا ان کا دماغ ہو گیا ہے خراب مدینہ کی ریاست کی بات جو کی جاتی ہے کہ وہاں تو اسکول نہیں تھا سڑکیں نہیں تھی وہاں وہ تو پوری دنیا میں گئی نہیں تھا اسکول سمجھ رہے ہو لیکن جنہوں نے مدینہ کی ریاست قائم کی انہوں نے ہی آگے یونیورسٹیاں بنائی ہیں خلیفہ حارون رشید کے دور میں میں نے اس پر ایک پورا بیان کیا ہے اور یہ سب چیزیں میں نے انگریزوں کی کتابوں سے نقل کر کے بتائی ہیں جب نبی نے مدینہ کی عرب تا جاہل معاشرہ تھا تو اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو عام کیا ہے اب ایک دم تو نہیں سارے کام ہو جاتے نا ایک ریاست کی بنیاد رکھ دی تعلیم کی فضیلت بیان کر دی اس کے بعد تو تعلیم ہی تعلیم تھی تھوڑا ٹائم نہیں ہزارہ ساٹھ ستر اسی سال کے بعد جو مسلمانوں کی خلافتیں قائم ہوئی ہیں دنیا میں پھیل تو یونیورسٹیاں مسلمانوں نے بنائی ہیں کتنے حارون رشید کے دور میں جو یونیورسٹی تھی کہاں کہاں سے لوگ آکے اس سے استفادہ کرتے تھے وہ صرف دینی تعلیم کی نہیں تھی انگریزوں نے یہ بات لکھی ہے کہ اگر مسلمان سائنس دان نہ ہوتے یا اسلام دنیا میں نہ آتا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہ آتے تو سائنس آج جس ترقی تک پہنچی ہے چار سو سال بعد یہاں پہنچتی اسلام نے ہمارا چار سو سال کا فاصلہ کم کر دی آئے سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ رہے سارے یہ تو یورپ تو اب ڈیڑھ دو سو سال بہت زیادہ تین سو سال پہلے جا کے تھوڑا سا ان میں شعور بیدار ہوا ہے ورنہ تو ہماری یونیورسٹیوں نہیں یہ لوگ پڑھا کرتے تھے جامعہ اظر جو مصر کی یونیورسٹی ہے کیا سمرتے سے مسلمان پڑھتے تھے گورے آیا کرتے تھے اس میں پڑھنے کے لیے چار سو سال تک انگریزوں نے لکھا ہے کہ میت کی مسلمانوں کی کتابیں ہماری یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی رہی ہیں اور قانون کے لیے ہماری جو فقہ کی مشہور کتاب ہدایہ ہے نا اس کی کتاب القضاء جو عدالتی قوانی نے وہ لندن کی یونیورسٹیوں پڑھائی جاتی رہی ہیں تو ان بچاروں کو ہسٹری کا کوئی پتا ہے ہی نہیں کچھ بھی نہیں پتا ان کو بیٹھ کے پھیک رہے ہوتے ہیں داڑی والے ٹوپی والے داڑی والے ٹوپی والے تو ان سے کہو آپ لبرل پنے کی لبرل لوگ آپ کو پسند ہیں تو اب تو دو انتہائیں آ رہے ہیں یا تو مذہب کی انتہا یا مذہب مخالف تو مذہب مخالف کی انتہا میں میرے بھائی میل اور فی میل کا فرق ہتم میں ان سے کہتا ہوں نا یورپ جانے کا بڑا شوق ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جب بچہ بڑا ہوگا تو ایسا نہ وہ وسیم بھائی کو بہو بنا کے لے آئے وہ پتہ نہیں چلے گا میل کو بہو بنا رہے کہ فی میل کو بہو بنا رہے بہو بنا رہے